موسیقی 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 ملیریا کی اقصاد ہے ملیریا میں ڈینگی بھی آجاتا ہے چکنگونیا بھی ملیریا میں آجاتا ہے ملیریا کی بھی اقصاد ہے ملیریا جب پرانا ہو جائے ہفتہ دس دن علاج نہ ہو تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائ فیٹ کی شکل اختیار کریے اور دوسرا یہ ہے کہ ڈائریا اس وقت وہ بھی چل رہا ہے حیزہ کال رہا ڈائریا جسے ہم کہیں اس میں یہ ہے کہ کوئی سا بھی فروٹ کھا کے پانی نہ پیئیں کوئی ایک آدھ گھنٹے تک بریک رکھیں کوئی بھی فروٹ کھا کے اگر آپ پانی پیتے ہیں تو اس میں ڈائریا ہونے کی خطرات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی فروٹ کھائیں تو اس میں یہ کہ تھوڑی کالی میرچ نمک یہ لازمی ایٹ کریں تاکہ وہ حضر ہو جائیں کالا نمک جیسے چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈائریا ہونے کے جو امکانات ہوتے وہ کافی حد تک تل جاتے ہیں ایک چیز تو ہی ہوگی احتیاطی دور پر اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جن لوگوں کو ایمرجنسی میں ہیزا ڈائریا یا کوئی ایسی کنڈیشن ہو رہی ہے اب میڈیکل پر آپ پہنچنا ہے بڑی دیر تک یا کوئی طبیعی امداز ہوئی ہے اثر نہیں آرہی تو اس سے کیا ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے خاصل سے بچے جو ہیں ان کو جب ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے اس میں دو چیزوں کو خیال رکھیں ڈی ہائیڈریشن کے لئے آپ نے کہی کرنا ہے گلاس پانی لیا اس کو بوائل کر لینا اس میں ہلکا سا لیمونی چھوڑیں اور اس میں ایک دو پینک سالٹ کی ڈالیں گھر میں ہوتا ہے عموماً اور ایک چمچچین ہی ڈالیں یہ آپ کا سادہ جسے ہم کہیں گے نمکول گھر کا تیار ہو جائے گا تھنڈا کر کے رکھ لیں اگر بچہ ہے تو چبچ سے پلاتے لیں جب تک اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جائے بچوں کو اس طرح دیں بڑے جو زیادہ پین ہیں اثر میں آپ جو بتا رہے ہیں ڈائریہ یہی ناظرین جو ڈاکس اب اس وقت بتا رہے ہیں وہ یوں ہوتا کہ جب امرشن زیادہ ہو جاتے کسی بھی انسان کو تو جسم سے نمکیا ہے تو پانی نکل جاتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی ہوم ریمیڈی بتائی ہے اتنی کونٹیٹی میں پانی ہو توڑا نمک چھٹکی ہو کالا نمک چھٹکی ہو پانی پانی نکل جاتا ہے پانی نکل جاتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پانی نکل جاتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈائیڈیشن ہی ہوگی اور دیسی نمکول آپ کے گھر کا ایک چیز تو یہ ہوگی دوسرا یہ ہے کہ بازار سے آم کی گوٹلی آم تو بھی گزرے ہیں گوٹلیاں چھوڑ گئے بازار سے پانی نکل جاتا ہے بازار سے پانی نکل جاتا ہے 20-30 روپے کی کافی ساری مل جاتا ہے اب اس کو توڑیں اس کا اندر سے مغز نکلتا ہے بڑا مزیدار ہوتا ہے اس کو ہلکا سا بھون لیں پیس کے رکھ لیں اب یہ ڈائیریہ کی موشن کی اس کی بہترین ڈوائی ہے واہ اچھا اس سے الٹی یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں بچے بھی شوق سے کھا رہے ہیں بچوں کو ایک دو پینچ آپ کھلا دیں تو وہ کھا لیں گے ایک تقریباً دو گھنٹے میں اگر ہو رہی ہے تو الٹی ہو رہی ہے تو وہ بند ہو جائے گی متلی ہو رہی ہے تو بند ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو جائے گی بچوں کو سکتے ہیں یہ فوری طور پر کام کرتے ہیں آپ کے موشن رکھ جائیں گے اپنے موشن دونوں ہی رکھ جائیں گے پیٹ میں کسی بھی طرح کی گیس نہیں مروڑ وگر سبتھی کچھی جو ہم کھا کھاتے اسی وقت توڑی جاتی تو نرم ہوتی ہے وہ گھتلی جاتی ہے اس کے بعد نرم کو سکھیں گے گھتلی کو توڑ کے اس کے اندر سے مغز لکا وہی ناًا مغز اندر ہوتا ہے وہ گلہ گلہ ہی تاوے پر سیکھا ہے؟ ہاں گلہ گلہ ہی تاوے پر سیکھا ہے تو بھی یوز کر سکتے ہیں اور خوشک بھی پنسار سے مل جاتا ہے آپ فرض کریں کہ وہ آپ نے پچاس گرام لیا تو پچاس گرام بچوں کو دینا ہے تو اس میں آپ تھوڑی سی چینی ملا لیں مکری ڈال لیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے ویسے ضرورت بھی نہیں ہے لیکن ڈال لیں بچے ہیں اس کے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اس میں کوپر بڑا اچھا ہوتا ہے زنگ بہت اچھا ہوتا ہے اس کے اندر آئرن بھرپور ہوتا ہے یہ ایک بہترین چیز ہے ایک تو انرجی لیویل آپ کا ڈال نہیں ہوگا دوسرا اس کے ساتھ جو دیسی نمکول میں نے بتایا یہ آپ کرتے ہیں یہ ہمارا ڈائریا کالرہ اب آ جاتے ہیں دوسری طرف ملیریا ملیریا میں خطرات خصوصاً ابھی دنگی کے کیس آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ اور وہ کچھ پرانے ٹوٹ کے جب دنگی نیانے آیا تھا تو ایک ٹوٹ کا بڑا چلتا تھا پپیتے کے پتے کا پانی ہاں وہ ٹکن بھونیا آپ کی لیویسا آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ پپیتے کے پتے کا پانی نکالنا ہے اس پانی کو پینا ہے اس سے پلیڈلیٹس بڑھ جائیں گے تو یہ اگر بچے ہیں تو ان کا کیا کیا جائیں یہ تو ٹوٹ کے خر اپنے طور پر اپنے مشاہدات ہیں لیکن بہترین جو ٹوٹ کا اس کے لیے فوری طور پر وہ یہ ہے کہ آپ شہد اگر میسر ہو تو ایک چمچ شہد اگر نہیں یار گھر میں تو شہد بھی ہوتا تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے گلوکوز پاورڈر کسی بھی میڈیکل سٹور سے لے لیں ایک چمچ اس کی ایک گلاس پانی اس میں دو تین پینچ آپ نے نمک کے ڈالنے ہیں اور اسی میں آپ نے تھوڑا سا لیمونی چھوڑ دینا ہے یہ پلیڈلیٹس کو ایک دم بوست کریں گا و بی سی ایک دم بڑھیں گے فٹا فٹ نہیں کریں ہاں 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 آپ دوبارہ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ جن کے وائٹ سیل کام ہوگے ہیں اور پلیٹس کام ہوگے وہ آپ ریپیٹ کریں اس ہومر امیڈی کو دیکھیں آپ نے ایک گلاس پانی لیا اس پر دو پینچ آپ نے پینک سالڈ ڈالا اس کے ساتھ آپ نے چھے ساتھ کترے لیمون ایک چمچ ٹیبل سپون وہ آپ نے گلوکوز پاورڈر اب اس کو مکس کر لیں ایک تو ذائقہ اس کا اچھا ہوتا ہے ملیریہ کا مریض جو ہوتا وہ کھانے پینے کیلئے تیار نہیں ہوتا میدے میں اس کے حدد اتنی ہوتا ہے تو کوئی چیز لے کے جاؤ تو وہ لڑنے آتا ہے میں نہیں کھا رہا میں نہیں پی رہا تو یہ بہترین چیز ہے ایک تو یہ حضم بھی صحیح ہوگا اور دوسرا یہ پلیٹلیٹس کو ایک دم بڑھائے گا یہ مشاہدے کی بات ہے جو بھی میرے ذہن میں آرہے جن جیس کی وجہ سے پوچھوں کیا ان کے جب یہ کم ہو جاتے ہیں تو یہ کینسر کا پیشن بھی نہیں نہیں یہ صرف ان لوگوں کے لئے جن کو مچھر کاٹنے سے جو امراض پیدا ہوگا وہ امراض جو مچھر کے کاٹنے سے مچھر کے جو زہریلے اثرات آپ کے جسم کے اندر ہیں ان کو ختم کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ ایمیونیٹی جو ہے وہ بڑھاتا ہے اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ملیریہ میں چکن مونیاں اور میں کہتا ہوں چکن مونیاں پریشان کن دنیاں ہاں سارے جکڑا جاتا ہے ہاں سارے جکڑا جاتا ہے اور پھر پلیٹی لیٹس کے ڈینگی کے تو ابھی کیس بڑھ رہے ہیں پلیٹی لیٹس جو کٹ ڈاؤن ہونا یہ ایک بڑا خطرناک ہے امرجنسی صورتحال میں ہوتا ہے تو جب تک آپ تبیع امداد تک پہنچیں یہ گھر کی تبیع امداد ہیں یہ کریں گے تو آپ بہت اچھ ریزلٹ ہیں اور یہ آپ استعمال کریں آپ مجھے بتائیں انفیکشن کے لئے جو لوگ جس ایریا میں رہتے ہیں اور اب اس وقت سلاب سے جو پانی میں سے گزن کے پاؤں میں زخم بھی ہو گئے ہیں تو آپ ان کے بھر میں کیا کہتے ہیں جی جی اس میں بڑا آسال سر اس کا ہے ایک تو نیم کی چھال نیم کی چھال آپ نے لینی ہے تقریبا سمع لے کے آپ ایک تھم کے برابر لینے اس کو ایک جگہ پاری میں رات کو بگو کے صبح اس کو ہلکا سا بوائل کریں اچھا اس کو کوٹنا پیسنا نہیں ہے اچھا یہ پانی جو چھال والا ہے یہ کڑوا نہیں ہوگا زیادہ جیسے ہمارا تصور ہوتا ہے نیم سے کڑوی ہوگی نہیں دہی اتنا کڑوا نہیں ہوگا آپ ہلکا سا بوائل کریں اس کے بعد اس کا چھلکا دگا لیں اب اس پانی میں آپ تھوڑا سا لیمونی جوڑیں اس سے یہ ہوگا کہ خصوصاً شوگر کے مریض شوگر کے مریضوں میں انفیکشن کے امکانات زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے جو بزرگ لوگ ہیں جو پہلے سے بیوار ہیں ان کی امیونیٹی بھی کمزور ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے گھر میں کیا کر سکتے ہیں آپ گھر میں جو دوائی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہربل انٹی بائیوٹک یہ بہترین چیز ہے ایک بار پھر بتائیں گا سر جو ان کو اگر اللہ نہ کرے انفیکشن ہو جائیں وہ کیا یوز کریں ایک بار پھر نازین سنیں کیونکہ اچھی ہوتے دل کرتا ہے اس کو ہم بات کریں پہلے پرابلم بتائیں گے پہلے بتائیں گے پہلے بتائیں گے انفیکشن جو بھی جس میں پیروں میں زخم ہولے امکانات ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کوئی چوڑ لگ جائے تو ان دلوں میں زخم جو ہے جلدی مندمل نہیں ہوتے یہ ان کے حوالے سے کہ آپ نے نیم کا چھلکا جو ایک تھم کے برابر لیا ایک جگہ پانی میں رات کو بھگو کے رکھ دیا صبح اس کو جوش دیا چھان لیا چھان کے اب اس میں آپ تھوڑا سا لیمو نہیں چھوڑ لیں اچھا لیمو جو ہے وہ تمام گرمی کے جو امراض ہیں یا وہ زہریلے امراض جو ہیں جن کی وجہ سے جیسے فرض کریں کہ مکھی ہے آج کل وہ بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی وبا لے کے آتی ہے بچے کے ہونٹ پر بیٹھی اڑ گئی کسی کھانے کی چیز پر بیٹھی آپ نے وہ کھا لی اس کے جو اثرات ہیں وہ مکھی تو چلی گئی وہ اثرات اپنے چھوڑ گئی وہ جو زہریلے اثرات ہیں وہ لیمو کے اس سے بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں ایک چیز تو یہ کچن میں جو آپ انٹی بائیوٹی کر سکتے ہیں اپنی اس موسم کے لحاظ سے اس موسم میں پیدا ہونے والے جتنی بھی مراز ہیں ان کی نویت کے اعتبار سے جیسا کہ خانسی گلے کارنا بخار فلو جیسا کہ آج کل وائرس چلا ہوگا ہے اور بخار ملیریا کسی بھی طرح کا بخار تو یہ ہربل انٹی بائیوٹک میں آپ کو بتاتا ہوں ہربل انٹی بائیوٹک میں آپ نے لینا ہے تیس گرام جنجر سونٹھ لے لینی ہے تیس گرام کشک جو ہوتی ہے ٹھیک ہے تیس گرام آپ نے لینی ہے ملیٹی اور سو گرام لینی ہے کسٹ شیری تیس گرام لینی ہے ہلڈی یہ چاروں چیزیں جو ہیں ان کو پیس کے آپ ایک جار میں رکھ لیں جیسے ٹی وغیرہ رکھی ہوتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے بچوں کو دینا ہے ایک چائے کا چمچ لیا اس کو ایک کپ پانی میں پوائل کیا دو تین جوش آئے اس کے بعد اتار کے چھان لیں وہ بچوں کو اٹھنڈا کر کے پھلا آئی چمچ دو دو چمچ تو اس سے بخار جو ہے وہ کافیت تک اتر جائے گا بڑے اس کا آدھا چائے کا چمچ صبح دوپہر شام پھائیں تین دن تک تو اس سے ایسے ہی ہوگا جیسے ہم انٹی بائیوٹی کے کورسیز بغیرہ کرتے ہیں اس طرح تین دن پانچ دن استعمال کریں اس سے بخار تیمپریشن جو بہت زیادہ ہائے ہوتا ہے وہ کافیت تک کام ہوگا آپ کو پتھا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا ہے یہ جو سلاب زبگار کی امداد کے لئے جو مخیر حضرات تھے جو لوگ تھے اور انہیں میڈیکل سے دوائیاں لے کے پیک کر دینا شروع گی تو پینڈولی مارکٹ سے شورد ہوگی بخار میں استعمال ہونے والے جو دوائیاں ہیں وہی شورد ہوگی اب ایمرجنسی میں اگر تیمپریشن کو کم کرنے کی جو دوائی ہے وہ تو یہی ہے جو بھی دوائیاں ہیں وہ شورد ہو چکے بڑے افسوس کی بات جس وقت ضرورت ہوتی ہے یہ سر علمیہ آج کا نہیں ہے آپ کوئی بھی تہوار ہمارا ملک میں آتا ہے عید آتی ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے رمضان آتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو ہمیں ایسی جگہوں پر اب اس کو تو بخش دیں جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے جو اک اللہ پاک کی نگانی آفات آتا ہے اس وقت تو یہ کام نہ کیا کریں یہ تو موقع ہوتا ہے سرے اکیم سب کیا کہتے ہیں کہ ہم کو چچھا کر کے دکھائیں بس اب یہ ہوگا کہ جو میڈیسن ہے چونکہ امراض بڑھ رہے ہیں امداد تو بھرپور پہنچ رہی ہے لوگوں کو جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ رزق کا مالک وہ خود بخود اسباب بنا رہے ہیں اب لوگ کشتیوں میں دیکھیں دریاؤں میں کشتیوں میں جا رہے ہیں سامان لے کے اللہ تعالیٰ کی حکم سے روزی ان تک پہنچ رہی ہے رزق پہنچ رہا ہے مسئلہ ہے دماؤں کا مجھے لگتا ہے کہ حکیم صاحب یہ ان کی آزمائش نہیں یہ اللہ پاک ہماری آزمائش لے رہا ہے کہ ہم نے کیا کردار نبھانا ہے یہ بیسیکلی ہمیں جج کرنا ہے بس اللہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور جب سمجھ جائیں گے تو بڑی بات ہے کتنے لوگ ابھی بھی میں کہتی ہوں جہاں میں ہیں جنہوں نے بے انتہا امداد کی ہے اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے ان کی روزی روزگار میں اور برکت عطا فرمائیں اور اس وقت ضروری نہیں ہے کہ بہت کونٹیٹی میں بھی دینا ہے آپ کے گھر میں کپڑے پڑے ہوئے ہیں آپ بورے میں ڈالیں جو یوز نہیں کرتے کم از کم وہ ہی دے رہے ہیں جو بھی دے سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز میں بتاؤں اچھا میں اکیم صاحب ایک اور سوال کروں ہیلو اسلام علیکم اچھا ہیلو اسلام علیکم اچھا میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں ناظرین آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں سکرین پر نمبر پی ٹی سیل موجود ہے بچان وہاں پر جو موجود ہیں اور ان کو وہ اپنی جگہ ہیں تو بچارے پھر بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں کچھ لوگ آ گئے ہیں ٹرائول کر کے لیکن ان کو جو جو پرابلم اس وقت ہو سکتی ہیں اس میں ڈائریا ہے بچوں کو گندہ پانی پینے سے موشن ہو سکتے ہیں بخار ہو سکتا ہے آنکھوں کا انفیکشن ہو سکتا ہے جلد کا انفیکشن ہو سکتا ہے اور ان کے اگر پاؤں میں چپل نہیں ہے اگر وہ زخم ہو جائے تو وہ جس طرح کی وہاں پر افکورس انوائرمنٹ ہے اس میں پس پڑ سکتی ہے بچوں کو فیور بہت زیادہ بخار بہت ہو سکتا ہے جس میں ہڈیوں کا درد بہت ہے اور جو بچارے زیادہ ڈیج ہیں کچھ زیادہ عمر کے بزرگ ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے تو ان کو بھی بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ اتنے لاغر سے ہو جاتے ہیں تو میں ڈاکس اپ کے پوچھوں گے یہ جو وبائی امراض میں اور کون کون سی چیزیں ہیں اب جیسے ڈینگی بہت ہی ڈینجریس سے دیکھا جائے تو ایسا ہے کہ اور کون سے مچھر کے کارٹنے سے ڈیٹھ ہو سکتی ہیں مچھر کے کارٹنے سے بہت سارے امراض ہیں جس سے ملیریا کی بہت سارے اقسام ہیں گردن توڑ بخار بھی ملیریا میں آتا ہے چکنگونیاں ملیریا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈینگی ملیریا میں آتا ہے اور اس کا صحیح علاج نہ ہو تو یہی بخار ٹائفرڈ کی صورت بھی اختیار کرتا ہے ایک اور میں آپ کو بتا ہوں اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں انسان کا اگر امیون سسٹم سٹرونگ ہو تو اگر سٹرونگ ہو تو بہت ساری ڈیجیز کو فیس کر لیتا ہے بہت سوڑا برداش کر لیتا ہے تو وہ بتائیں کہ امیون سسٹم کو سٹرونگ کیسے وہ ہی میں نے پہلے بتایا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک گلاس پانی گلے آپ دو کنچ پر سٹرونگ کنگ ٹھوڑا سٹرونگ داائے ٹھوڑا صلیما ڈالیں اس سے کیا آپ کی امیونی ٹا ہے وہ بڑھے گی ٹھوڑا دیکھل رہے گا ہلو اسلام علیکم ہمالیکم اسلام جی کون آپ ساتھ وہ すم ندیم بہت Nederland ندیب آئی ا SiberMBH ایک دresseredار گے انسان کا شاہر ہوں جمد جب شیکیع ہے میرے بھائی کیا پوچھنا ہے آپ نے میں نے حکیم صاحب سے پوچھنا ہے مجھے میری عمر ہے پیمتیس سال پیمتیس سال مجھے مسل کی کمزوری ہے مسلز اکثر اچھا اچھا ٹھیک ہے اس لئے کو بتائیں آپ کیا کھانا چاہیے مجھے اچھا بھی بتاتے آپ بہت شکریہ آپ نے کھانے وال سے کال کی ندیم بھائی کا سوال مسلز کمزوری دیکھیں اب اس میں مسلز جو ہے نا اس کا تعلق آپ کے نروس سسٹم سے زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو ہم تین میں کہتے ہیں اسحابی کمزوری ازلاتی کمزوری اچھا اس میں بیٹ لیون کمبینیشن عموم انجیکشن کی صورت میں یا ویسے کھلائے جاتے ہیں سائنس میں میڈیکل سائنس میں ہمارے ہاں جو بہترین کمبینیشن ہے جو آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں اس میں موسلی سفید اور اشوہ گندہ جسے اسگند ناغوری کہتے ہیں یہ دو چیزیں استعمال کی جاتے ہیں موسلی سفید کافی حد تک ویٹامین ڈی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے اس کے ساتھ کیلشیم کو بہتر رکھتا ہے اور آپ کے پتھوں کو کمزور مضبوط کرتا ہے کمزور پتھوں کو مضبوط کرتا ہے اور اشوہ گندہ اسگند جو ناغوری یہ کمر کا درد ہڈیوں کا درد اس کے لیے بھی بہت اچھی اور مسکولر ویکنس کو ٹھیک اسی طرح سے خطب گھتی جیسے بیٹ لیون کرتا ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے دونوں کو مکس کر لیں موسلی سفید اسگند ناغوری اگر جسم میں درد ہے تو سورن جان شیری یہ تینوں چیزیں آپ تیس تیس گرام یا پچاس پچاس گرام لے کے تیس کے رکھ لیں اس کا ایک چائے کا چمچ صبح شاب کھائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مسلز بھی مضبوط ہوں گے آہستہ آہستہ اور اگر درد ورد ہو رہا ہے تو وہ انشاءاللہ دو تین دن میں ٹھیک ہو جائے گا مسل کے درد یا مسکولر درد کے لیے خواتین کو بھی عموماً یہ درد ہوتا ہے کچن میں کام کرنے سے جھاڑو درنے سے کام کرنے کی وجہ سے پھر راک کو ہوتا ہے میرے مسلز میں درد ہو رہا ہے کندوں میں اگر درد ہو رہا ہے تھکن سے جو درد ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین ہماری درمانی کال ہے ہیلو اسلام علیکم باہرکم اسلام کیا حال ہے میٹم 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 بالکل صحیح اور سب کی کلاس لے رہی ہے آپ کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں کیسے ہیں آپ کی چھات میں حکین صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں آپ اپنا نام تو بتائیں کہاں سے کال کیا اپنے میری بہن کمرین اکسر چکوال سے اوی تیری خیر ہو اوکے چلیں جی بات کیجئے حکیم صاحب سے جی اسلام علیکم بتائیے اللہ علیکم اسلام کیا حال ہے جی جی الحمدلہ بتائیے میں کن سب بالوں کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں اور چہرے کے پوچھنا چاہتی ہوں پرنگت کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کس کے بارے میں سمجھ نہیں آرہا سمرین میں کہہ رہی ہوں کہ میں بالوں کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں بالوں کے حوالے گر رہے ہیں اچھ 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 بال گر سمرین کیا عمر ہے آپ کی میری اٹھارہ سال چلیں ٹھیک ابھی پوچھا رہے ہیں ابھی سہی بال جھڑنے لگے لڑکی کیا ہو گیا ہے آپ کو چلیں ہم آپ کو آنسر دیتے ہیں جی حکیم صاحب بڑا اسالسر اس کا ہے بالوں کا جھڑنا ٹوٹنا بالوں کا دو شخپن مانگ چوڑی ہو جائے بال جی وہ نکل لہ رہے ہونا ہے گروت نہ ہو رہی ہو تو یہ ایک تو طبعی ہوتا ہے بیس پچیس تیس بال گر جائیں تو یہ ٹینشن نہیں لیں وہ آ جائیں گے اور کچھ جو ہے انٹی بائیوٹک کھانے کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں بیماری کے بعد بھی تو ایسا ہے کہ آپ کھانے پینے کا اپنا خیال رکھیں دوسرا یہ کریں کہ آپ نے سو ایمل تیل لے لیا سرسوں کا یا تل کا ایک سو ایمل جنجر تقریباً جو تازہ نہیں جو خوشک ہے اس کا پاورڈر تقریباً ایک چمچ اس کا ڈال دینا ڈال کے اس کو آپ نے بند گھر کے دھوپ میں رکھ دینا ایک دو دن کی دھوپ لگے سے اس کے بعد اس کو چھان لیں چھان کے یہ سر پر لگایا کریں یہ بڑا آسان دوسرا جو ہے وہ یہ کہ کوئی بھی آئل لے لے آپ آدھا پاؤ کے قریب اب اس میں تھوڑی سی آپا درک ڈالیں تھوڑا سا پیاز ڈالیں اور چار پانچ لہسن کے ڈالیں یہ ہلکا سب بنا لیں اس کو ہے براون سا ہو جائے اس کے بعد اٹھا کے کسی دال میں ڈال لیں تیل جو ہے وہ ٹھنڈا کر کے وہ بالوں میں لگائیں تو یہ اونین آئل بک رہے ہیں آج کار جنجر آئل اونین آئل ہاں بہت زیدہ کیا بڑا ماری درمانی کالر ہلو اسلام علیکم علیکم السلام میں محمد صادق بات کر رہا ہوں کہاں سے میرے بھائی میں پنجاب سے رحمی ارخان سے بات کر رہا ہوں اچھا جی کیا پوچھتے ہیں آپ نے یہ میری بیگم کو بابا چیر کا مسئلہ ہے اس کی محمد اگرانی کی اچھا بادی ہے بادی ہے یا بریڈگی ہے بادی ہے بہت شکریہ میرے بھائی ابھی بتاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سونف لے لیں اور رال سفید سونف لینی ہے پچاس گرام رال سفید آپ بولیں کہ پنسار کتو دے دے گا پچاس گرام دونوں کو پیس کے رکھ لیں آدھی چمج اس کی صبح شام کھائیں مہینہ بھر کھائیں اس سے کانسٹیپیشن بھی ختم ہوگی اور بادی بھوسیر یا پائلز کی جو شکایت ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ ریکٹم میں آنتوں میں بھی کوئی انفیکشن ہو تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے کیا ہوگا سونف لے لیا اور رال سفید رال سفیدی کیا چیز ہے پاودر ہے جڑی بوٹی کے ہے دی دی یہ ڈلی ڈوما ہوتا ہے پلسار کی ہاتھ سے بل جاتی ہے اس کو کیا کرنا ہے دونوں کو مکس پاودر بلانے دونوں کو پیس کے مکس کر کے رکھ رکھیں پاودر بلانے پکی لیں پانی کے ساتھ آدھی چوبج صبح شام کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لیں آچھا یہ حضم کر دے گا کھانے کھانے کو حضم کرے گا اس کے ساتھ ساتھ انتر جو بھی انفیکشن ہے آپ کے ریکٹم میں انفیکشن ہے پائلز ہیں اوکی 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 ان کو خاطر کرے گا سبردست سوف این رال سفید رال سفید سبردست اچھا ڈاکس سب آپ گیارہ بجے تک ہماری صاحب روک جائیں گے اگر کچین کا ہوگا نکل لیں اچھا ڈاکس سب کو ایک میٹنگ میں جانا ہے ڈاکس سب بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنا قیمتی بگ دیا نیکس منڈے آپ نے میرے صرف پیجوائن کرنا ہے اور میں پھر آپ کو سپیشل ٹاپک بتاؤں گے ہم اس پہ گفتگو کریں گے اور ہو سکتا ہے ہم لوگ اسی طرح یہ ہماری سٹمک ایسوفیگرز انٹسٹائن چھوٹی آنٹ بڑی آنٹ اور اس کے اوپر ضرور یہ ٹوٹل جو کھانے کا سسٹم ہے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ناظرین یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ سب بھی کے ساتھ